پاکستان داخلی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا وصیر عاصم شہباز شریف کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری دہشتگردی کا خاتمہ معاشی بحالی اور سیاسی استحکام آپس میں جڑے ہوئے ہیں قومی ایک جہتی اتحاد اور اجتماعی جدو جو خود وقت کی ضرورت ہے ان اہداف کی حصول کے خاطر قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے اپیکس کمیٹی اجلاس میں اتفاق کہا کیا سیکیورٹی سے متعلق تمام منصوبوں کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کیا جائے اپیکس کمیٹی اجلاس میں پشاور پولیس لائنز اور کراچی پولیس چیف آفیس میں دہشتگردی اور بات کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور شہدہ کو خراج حقیدت پیش کیا گیا دوسرے جانب وزیر آسم سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ملکی سیکیورٹی کے امور پر تباطلہ خیار بدقسمتی سے ایک طبقہ بدقسمتی سے ایک طبقہ سڑکوں پر معاملات کا حل چاہتا ہے وزیر آسم شہباز شریف کی اپیکس کمیٹی اجلاس میں عمران خان کا نام لیے بغیر تنقید کہا ان کو بھی مدو کیا جو معاملات کو سیدھی درہاں سے حل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے دعوت کے باوجود انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اجلاس میں آئیں اور اب وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ سڑکوں پر بیٹھ کر معاملات تہ کریں اتحادی حکومت نے اپنی سیاست ملک کو بچانے کے لیے دعو پر لگائی معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ہر لحاظ سے ناکسیر ہے آئی ایم ایف سے معاملات آٹھ سے دس دن میں تیہ ہو جائیں گے عالمی مالیاتی ادارے کی کڑی شرائط قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اگر ہم اپنے گھر کے حالات خود درست نہیں کریں گے تو کوئی مدد کو نہیں آئے گا کراچی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا سیکیورٹی فورسز نے بہادری کے سان دہشتگردوں کا مقابلہ کیا پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو سہارا چین سے ستر کروڑ ڈالرز موصول بفاقی وزیر خزانہ اسحکڈار نے توئیٹ میں کہا چین کے بینک نے ستر کروڑ ڈالرز سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھیجے سٹیٹ بینک حکام کا کہنا ہے کہ رقم چائنہ ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے رول آور معاہدے کے تحت موصول ہوئی پاکستان کے ذرے مباتلہ زخیط چار ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئے سپریم کورٹ میں پنجاب اور کیپی انتخابات پر ازخود نوٹس کیس کی سمات نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی اور پاکستان بار کانسل کا جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر نقوی پر اعتراض فاریکین کی لارجر بینچ کے بجائے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدہ پیپلز پارٹی کے وقیل فاروق ایچ نائک نے عدالت میں کہا جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض ہے دونوں جسٹس سے کوئی ذاتی انات نہیں جسٹس زمان مندخیل کے نوٹ کے بعد دو جسٹس کو اس بینچ سے الگ کر دیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جسٹس کے معاملے پر اعتراضات پیر کو سنیں گے ازخود نوٹس لینے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے محسوس ہوا آئین خود اس عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے مجھے لگتا ہے ہم نے سب سیاسی پارٹیوں کو نوٹس ٹاری کیے اور سب موجود ہیں جسٹس اعترمین اللہ نے کہا کیوں نہ معاملہ کھل کوٹ میں سنا جائے وکیل عوامی مسلم لیگ ازہر صدیق نے دلائل دیتے ہوئے کہا سیاسی لیڈرز کو عدلیہ کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی آپ کی فساست سے اس ہاؤس کی فساست سے عدالت عظمہ کے آگے دس بدستہ کہ پورا بینچ بنا کے پورا پورے کوٹ کا بینچ بنا کے جو ہے پنامہ سے سٹارٹ کریں اس ملک کے ساتھ جو آئینی اور قانون کے لبادے کے اندر جو اس ملک کے ساتھ اور خصوصاً سیاسی برادری کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے پچھلے چار پانچ سال کے اندر اس ملک کو تہہبالہ کر دی بھٹو کی سیاسی شہادت اور نواز شریف کی آئینی شہادت عدلیہ نے کی اب وقت ہے کہ عدلیہ اپنی عزت اور وقار کے لیے شہادت دے وزیر دفاع خاش عاصف کا قوم اس عملی میں اظہار خیال کہا ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم سوال اٹھائیں گے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ ججز پر تنقید ہوتی ہے تو کچھ پر کیوں نہیں ہوتی فشلے آٹھوام اطلیہ نے جو حالات پیدا کیے اس کا آزالہ کریں دو صبح اس عملیوں کی تحلیل درست ہوئی یا نہیں آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں فول کورٹ بنا کر پاناما کیس سے لے کر تمام کیسز پر نظر سانی کی جائے پی ٹی اے کی جیل بھرو تحریک فلوپ ہو گئی اب ڈوب مرو تحریک چلانی چاہیے شاہ محمود قریش اکل گرفتار ہوا آج رونے لگا کن لوگوں نے دہشت گردوں کو لاکر دوبارہ بسایا کیا ہم خود احتصا بھی کریں گے آج بھی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف اور جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا جا رہا ہے اس وقت پورا پاکستان بلیک میلنگ کا سامنا کر رہا ہے کسی کی آوڈیو نکال دو کسی کی ویڈیو نکال دو پاکستان کی پوری پاپولیشن کو پوری عبادی کو اس وقت ایک بلیک میلر گورنمنٹ کا ایک بلیک میلر مافیا کا سامنا ہے مریم نواز نے عدلیہ کے خلاف محاذ کھول دیا مریم نواز کا خیال ہے وہ عدلیہ کو دباؤ میں لے آئیں گی پی ٹی اے ڈہنما فبا چہدری کی سیاسی مخالفین پر چڑھائی کہا پی ٹی اے ام عدلیہ سے محاذ ذرائی میں داخل ہو چکی دوسروں کو گالیاں نکال کر آپ کی کارکردگی نہیں چھپے گی کاسم سوری کی رولنگ مسترد کرنے والے پانچ ججز بھی اس بینچ میں شامل ہیں عدلی آئین کے ساتھ نہ کھڑی ہوئی تو آئین نہیں رہے گا چیف جسٹس پاکستان سے گزارش ہے کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں بلیک میلنگ میں نہ آئیں پوری قوم سپریم کورٹ سے آئین کا تحفظ چاہتی ہے قوم اساملی کی ستائیس نشستوں پر زمنے انتخابات روک دیئے گئے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا پی ٹی اے کی بتیس سرکان قوم اساملی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹفیکشن معطل روکنیت بہار عمران خان کی جیتی ہوئی چھے نشست خالی قرار دے دی گئی عمران خان کے پاس صرف این اے پینتالیس قرم کی نشست رہے گی راورپنڈی کے چھے حلقوں میں ہونے والے زمنے انتخابات ملتوی فیصلہ باد خوشعب لاہور کے زمنے انتخابات میں ملتوی کر دیئے گئے ملتان ویہاڑی ڈیرہ خاص خان رحیم یار خان اور لیہ میں بھی زمنی انتخابات ملتوی میاں والی اور بھکر کے زمنے انتخابات بھی دا حکم سانی ملتوی لاہور ہائی کوٹ میں گرفتار پیٹے رہنماؤں کی بازیابے کی درخواست پر سمات شاہ محمود قریشتی کے بیٹے زین قریشتی کے والد سے ملنے کے لیے اجازت دینے کی استعداد جسٹیس شہرام سرور نے کہا آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ گرفتار کرو اب جلدی کیا ہے بتائیں کہ آپ خود نہیں گاڑی میں بیٹھے آپ لوگ تو خود گرفتاری دینے گئے آپ عدالتوں کے ساتھ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں وکیل درخواست گزار نے کہا کہ یہ علامتی گرفتاریاں ہیں ہم زمانت نہیں مانگ رہے عدالت نے پیر کے لیے نوٹس چاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا جیل بھرو تحریک والے گرفتاریوں سے بھاگتے پھر رہی ہیں رہنمان نون لیک تلال چوہدری کا تنس کہا لیڈر نواز شریف جیسا ہونا چاہیے جس نے کبھی کارکنان کو ڈھال نہیں بنایا پی ٹی اے کو اب سیاست کے لیے کسی کا کندھام ہوئے اثر نہیں پی ٹی اے عدلیہ کے خلاف مضمون محیم چلاتی رہی فوار چوہدری صرف باتوں کی حد تک انقلابی ہیں مریم نواز کی سربراہی میں نون لیک ادلیہ پر حملہ آور ہے ادلیہ پر آنس نہیں آنے دیں گے سابق وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز اللہی نے دو ٹوک بتا دیا سابق ارکا نے قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں کہا نون لیک ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اداروں کو متنازم بناتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے ملکہ دیوالیا نکال دیا پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل ہو چکی الیکشن کرائے جائیں پشاور میں پی ٹی ای انٹرنیشنل سرکس کمیٹی اور کمپنی کا حشر دنیا نے دیکھ لیا ایک شخص نے پولیس کی مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا سبائی وزیر اطلاع سندھ شجیل انا میمن کے تاک تاک کر نشانے کہا پولیس میگا فون پر جیل جانے کی دعوت دیتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا پیٹھے رہنما پولیس کاریوں کے ساتھ سیلفیاں لے کر رفوع چکر ہو گئے ممنوع فنڈنگ کیس امران خان نے تفتیش میں شامل ہونے کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا خط میں لکھا آخری بار شامل تفتیش ہونے کی درفاست کر رہا ہوں ایف آئی اے کو تین بار پہلے بھی شامل تفتیش ہونے کا کہہ چکا ایف آئی اے جہاں چاہے مقدمے کے حوالے سے سوال نامہ بھیج دے خط میں امران خان نے تحریری بیان بھی جمع کرانے کی خواہش کا اظہار کیا زاہر شاہ کو چیئرمن نیب کی ذمہ داری سوم دی گئی ڈیپٹی چیئرمن نیب زاہر شاہ نئے چیئرمن کی تقرری تک ذمہ داریاں ادا کریں گے نوٹیفیکیشن جاری آوڈیو لیگ پر جوڈیشن کمیشن بنانے کے لیے پی ٹی اے کا عدالت سے رچوب پی ٹی اے کو آوڈیو لیگ کو میڈیا پر نشر کرنے سے روکنے کے احکامات دیے جائیں درخواست میں استعدہ آوڈیو لیگ معاملے کی تحقیقات کرانے کے لیے ہائی کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل جوڈیشن کمیشن بنایا جائے سینئر پی ٹی اے لیڈرشپ کی آوڈیو ٹیپ کر کے لیگز کی جا رہی ہیں آوڈیو لیگ کرنا بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے دائر درخواست میں وزارت داخلہ وزارت دفاع چیف سیکریٹری سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا چیف سیکریٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا کیس بیفاقی وزیر داخلہ رانا سناولہ کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری گجرات میں انصداد دہشتگردی عدالت میں مقدمے کی سمات عدالت نے پولیس کی اخراج رپورٹ کو مسترد کیا رانا سناولہ کو سات مارش کو طلب کر لیا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں جب بھی الیکشن کی تاریخ آئے گی ہم تیار ہیں نگران وزیرالہ پنجاب نے لاہور میں کلمہ چوک انڈر پاس کا افتتاہ کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا دو دن میں لاہور کی ٹرافک کا مسئلہ حل ہو جائے گا احتجاج ہر کسی کا حق ہے ہمیں پی ایس ایل کی سیکیورٹی کو دیکھنا ہے نگران کابینہ پی ایس ایل کے بھاری اخراجات کی منظوری دینے کے لیے تیار نہیں مری کا زلہ کا درجہ بہا لاہور ہائی کو ٹراول پندی بینچ نے فیصلہ سنا دیا نگران حکومت کا نوٹیفیکیشن موطل مری زلہ کا درجہ کیوں خاتم کیا گیا نگران وزیرالہ اور حکومت کو نوٹیس جواب طلب کر لیا ڈالر کی قیمت کو بریکیں تین ہفتوں میں ساڑھے سولہ روپے تک گر گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے سستہ دو سو اٹھ سٹھ روپے پر بند ہوا انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قیمت میں چورانویں پیسے کی کمی نئے قیمت دو سو انسٹھ روپے ننانویں پیسے ہو گئی ادھر پاکستان مارکٹ میں مندی کا رجھان ایک سو تیس پوائنٹ کی کمی سے کاروبار کا اختتام ہوا انڈکس چالیس ہزار ساسو سات پوائنٹس پر آ گیا فی تولہ سونے کی قیمت میں ایک ہزار روپے کی کمی فی تولہ سونہ ایک لاکھ پچانویں ہزار ایک سو روپے کا ہو گیا موسیقی